تُس ہی حضورتِ نعرے ہوتے لوگ ہیں جہاں موتے تھپڑ مارے ہیں اس ملکے کیڑا جرم ہے کیڑا گناہ ہے جڑا نہیں ہو رہا یہ تے شکر کرو لپیک دا نعرہ لگ دا تو آٹی تے عذاب ٹال رہے ہیں لپیک لپیک یا رسول اللہ لپیک سوڑ لاؤ لپیک یا رسول اللہ لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک توجہ کھڑے نہیں ہونا بھائی شروع جو کھڑے ہوں دو ہے گلپ یہ تو پچھلے سمجھے ہیں بھائی تقریر مک گئی میں جو بیٹھ کے اٹھا زور لا رہا دوسری بیٹھ کے زور لاو لاؤ ہون لاؤ زور لپیک دعاو جینا لپیک لپیک یا رسول اللہ لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک لپیک یا رسول اللہ زور لا لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک 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 نبائی نبائی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام او چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں لاؤ جی اگر اے زبان کسی دی گھنگو نہیں ہوں دی نہ میری قدوں دی ہو چکی ہوں دو سال ایک مہینہ تھے آج پنجی دن ہو گئے فیض آبادنو تو نہ دن نہ رات نہ ایک جلسہ دو جلسے پوری پوری رات بھی میں بیٹھا رہا نہ نعرے اے ہی لاندے ہیں توجہو بھئی توجہو تو جلے ہو جی میری زبان ہے جی چل رہی ہے تو آڑیاں زبانہ اللہ سلامت رکھے صدا تو اینکار کے نعرہ لاؤ کے مارکی قیامت میں اچھڑ کے قوے حضور ہے غلام تو میں پہلی باری بیٹھے سے موسیقی 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 اے زبان اللہ حضرت فرمانہ نے رسول اللہ بس دے بس اور تُساں دست دیتا ہے اے نعرے تُساں جڑے لائن نا اے میری پہنچ تو بہت اگل آ رہے ہو میں اے ہی چاہنا کہ وے کھنڑا کھوے کیوں یا میں کہا محمد عربی دے غلام میدان چاہ گیا اور کیوں یا تُساں بار جڑے لکھا ہوں میں نے بڑے لطف آیا کہ شالہ بوز دلانکہ دینی اندنا شالہ بوز دلانکہ دینی اندنا جڑے تھے بیٹھے آ کئی آ جانے ان بچارے بھائی وے کھاوی ہے وہ جدو وے کھ دین کہنے ہیں وہ ایک ہی کرو ہے وہ ایک ہی کرو ہے وہ میں تھے اینجی کیا سی ہوتے تھے اینج ہو گیا اینج کر کے پوری توجہ ادھر رکھا کرو نعرہ اے میں نہیں لگ دا ہوتے گل ادھر کی تھی کرو اینج تصور کر کے حضور باوین گیا گجرے لوگ ہیں لیکن دوڑے پیکھو نال کے لے رہے ہیں اینج کر کے لے اے نہیں بیکھنا نعرہ کی کہہ رہا وہ کی آواز کٹ رہا ہے تو اپنی گل کر تو کی آواز کٹ رہا تو نعرہ نے چھٹا پرے میں نہیں پتا ہے مولانا کی کر رہا ادھر حضرت کی کر رہا میں اپنی گل کر رہا میں نے حضور نال کتنا پیار ہے کسے نو بیکھ کرنا یہ بیکھنا توجہ میں جڑی گل اے میں گل کیوں کرنے لگا اگلی جڑی امام حسین فرمانے نے حضور تا جڑا اپنا وقت سینہ وہ بھی حضور امت نے دے دیتا حضور نے وقت دیترہ تقسیمہ کیتی ہیں فرمائے ایک وقت جو ہے وہ صحابہ کے لیے ایک وقت اللہ کے لیے اور ایک ذات کے لیے صحابہ کہنے جڑا حضور ذاتی وقت رکھے سی وہی امت نے دے دیتا آج امت جڑا نعرے لیند تو پریشان ہے اقبال کہنے کم تر ازانے زیوکا تشبت اقبال کہنے جدو دی دنیا بڑی دی جدو تک رہنے انہیں سنو حضور دی وقت دی قیمت سنو اقبال کہنے جدو دی دنیا بڑی دے جدو تک رہنے اس سارا وقت حضور دے ایک سیکنڈ برابر بھی نہیں حضور دا وقت اتنا کم تر ازانے اقبال کہنے ایک سیکنڈ نارو بھی کم احسیت سارے وقت دی پنچ ہزار نہیں پانچ کروڑ ہزار سال بھی چلے ایک دنیا اقبال کہنے تامی حضور دا جڑا ایک سیکنڈ گزریانے اس سارا وقت تو دا مقابلہ نہیں کر سکتا پھر تسی کی سمجھ دے دو نارے لا کے تسا بڑی کمائی کر لے یہ مولی خادم دو تقریرہ کر کے نہ نہ یہ تک کچھ بھی کوئی نہیں یہ تک زیرو جمع زیرو آڑا ساڑا وقت ہے اس واسطے کوئی مت سمجھے جی پھر نارے بڑے لا کے نارے پوری دنیا بھی لاندی روے نہ قیامت تک لاندی روے صرف نارے ہی لاندی روے جمازہ پڑھ کے باقی کام کر کے تو حضور تھا ایک سیکنڈ دا بھی نہیں بدلہ سی دے سکتا پھر تسی کیوں پریشان ہوندے ہو تھکتے کیوں ہوں کیڑی کال تو تھکتے ہو تسا دے میں کیتا کے وے کیے کیتا ہے اسی اور حضور نے فرمایا پتہ ہے اسی تو انہوں کس سطح تے لے گئے حضور نے فرمایا کہ وَأُوحِيَا إِلَيَّا أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّال حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت قبروں کے اندر جو مبتلا ہوگی نا فتنوں میں وہ فتنہ دجال کے قریب قریب ہوگا دسو فتنہ ایس فتنے کوڑ کوئی نہیں بچے آ اے جو فتنے چل رہے ہیں دجال دا فتنہ اُدھے قریب قریب قبرج بند آزمایا جائے گا دسو جو حضور دی محبت نہ ہوئی تھے پانچ منٹ کسے نہیں کٹے ہمارا لب ایک سے کوئی تعلق نہیں تے قبرج کی بند جانے ہیں ایتے تھے چاچے امام مکان ہر چیز موجود ہے تے قبرج تے کسے آنہ بھی کوئی نہیں اوہ تو جناب سراخ بھی بند کر کے آ جانے ہیں ایس واسکے سی تو انہوں کہنے ہیں کائنات یہ کوئی چیز بچا سکتی حالہ حضرت بریلوی فرمان نے لہاد میں عشقے رخے شاہ کا داغ لے کے چلے لہاد میں عشقے رخے شاہ کا داغ لے کے چلے وہ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے لبائی یا رسول اللہ بائی لبائی لبائی یا رسول اللہ نبائی 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 خوتے جیتنی بندے یہ غیرت نہ ہوئے بندا انہوں نے کہو یا رسول اللہ نبوبہ تو تi امان رہنا کھوتے جتنی بندے غیرت نہ ہو گئے حضور جس مبارک گدے تے سوار ہونے نا حضرت یافور جب تو حضور نے انہوں کو پوچھے آنے کیا بھائی تیری نصر لگے چل نہیں پتہ ہے انہیں گل کے کی تھی عرض کی تھی حضور میں جس یہ عدیدی ملکیت سی نا انہیں ہزار باری میری کنڈوں تے سوار ہونڈ دی کوشش کی تھی میں ہر باری پرات کے انہوں تھلے سٹیا میں ہر باری میری کنڈوں تے خاتم النبیین محبوب نے سوار ہونے نا بھائی سمجھو جی میں کہا لگے مکانا فر نارہ لانے عرض کی تھی حضوروں میں نو کٹ دا بھی سی تے نار بکھا بھی رکھتا سی اور یار یہودی تے کلے ہو تے بدہ کھوتا کٹ بھی کھاوے تے بکھا بھی روے تے تامی ختم نبوت تے پیرا دےوے یہودی تے کلے تے بدہ گھا ہوتا کھاوے پٹھے ہوتے کھاوے گتاوہ ہوتا کھاوے چھولے تے دانے ہوتے کھاوے لیکن جدو سواری دیواری آوے پرات کے تے اینج سٹے پھر وہ باندے ہوئے دو دن جنہوں نے چارہ نہ پاوے پانی نہ لاوے انہیں کہا بچے میں مارتے سکدا لیکن ختم نبوت تے پیرا نہیں چھڑ سکدا نبوت تے پیرا نہیں چھڑ سکدا لبین یا رسول اللہ لبین 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 یا رسول اللہ لبین تو اسی یہ تے میرے زینہ نو لیانا چاہدے ہو اور تو اسی نعرے ہوتے تو ہنو پریشانی ہوتی تاجدار ختم نبوت تے نعرے ہوتے یہ سیاسی نعرہ ہے یہ تو ہنو کنے ادھروں سپورٹ کیتی ہے تو ہنو کنے گل کیتی مودی کیتی یا ٹرمپ نے کیتی مومن تے گل نہیں کر سکدا یہ سیاسی نعرہ ہے اقبال کہنا ہے لا نبی عبادی زیحسان خداس اور پردہ دین ناموس مصطفیس اقبال کہنا ہے لا نبی عبادی جو رسول اللہ فرما گئے یہ ہی تا مسلمانہ دی طاقت ہے اور قیامت تک مسلمان عزت عبرونہ اسے عقیدے ہوتے رہ سکتے ہیں یا رسول اللہ لبی عبادی یا رسول اللہ لبی نبی لبی یا رسول اللہ لبی نبی لبی یا رسول اللہ لبی اللہ محرزوی صاحب میں نے وہ حدیث پوری یاد ہے حضور خود چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ کسے دا تذکرہ نجید ہے اوہ میں نے وہ حدیث یاد ہے میں پڑھ دا ہمام دے سامنے اس واسطے نہیں کینہ انہوں اس حدیث دی سمجھ کوئی نہیں ایک دال کے درے ہدھر نہ لے جا حضور خود چاہتے ہیں جا دو میں آگیا اور گل چبی گھنٹے کر کسے کرنی تو صرف میری کرنی جی محفل ہو جو گئی میں نے کہا محفل تو ہو گئی لیکن حضور چاہتے ہیں چبی گھنٹے میری گل کرو محفل نہ تُو کی لگنا محفل تھا تُسی کونوں دے محفل نہ روکنا تاجدار ختم نبوت لبی یا رسول اللہ دیا کیوں بندر بندنا نہیں تو حضور دی وجہ کدو دو تُسی بندر خنزیر بند چکے ہوں دے صرف رسول اللہ دی وجہ ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو ہو نہ یہ پھول کیوں جی اقبال دا علاقہ میں شیر پڑ جاں وہ نراز نہ ہوئے دسو اقبال کی بندیا ہے سارا کچھ کی میں کھڑیا کہہ دا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن دہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے اور نبضِ ہستی تپشامہ دا اسی نام سے ہے دشت میں دامنے کو سار میں میدان میں ہے اور بہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت اینج نعرہ لاؤ بھائی اس مبارک گدہ تھا میں پیغام جو سنایا عظمت والے اس شان والے مبارک گدہ تھی میں گل جو کیتی تھا تسیلے سے حساب نہ نعرہ تا لاؤ شیر ہو تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت اوہ زندہ بات اینج کر کے نعرہ لانے یہ نعرہ جتے تک جائے تاکہ ہلاندہ چلا جائے تسیلے کی سمجھ دیو تاجدارِ ختمِ نبوت تجڑا پیرا فیض آباد ہویا یہ تاکہ کیامت تاکہ ننو درد رانے تاکہ کیامت تاکہ لوگا کہنا ہے بندے تا رہ گئے سن میرے نہ آخر تے بندے کوئی تیچالی پہنتی رہ گئے سن اس تو بندے کوئی نہیں سن رہے لیکن ہزارہ پھر نسے کے ہوں گلویت ایسے ہزارہ مننے کا ہی کوئی نہیں ہے کینج ہو سکتا جی نہیں ہو سکتا بندہ تاکہ ہمیں جی نہیں ہو سکتا ہمیں مارنے نہیں اینجے گالے اسلام اپنی پاور رکھتا تاج دار ختم نبوت اوہ زندہ بات اینکر کے نعرہ لاؤ تاج دار ختم نبوت اوہ زندہ بات اینکر کے نعرہ لاؤ تو ہنو نہیں پتا اس نعرہ دی درد کتھے تک جاندہ ہاں جی تو ہنو نہیں پتا واقعی تو ہنو نہیں پتا پتا ہوئے تو تو سنگر آپ اہم ہیں تو ہاڑا سینہ بھی چھلنی ہو جائے اس نعرہ نا اتنی ٹاٹی ضرم لگ دی لوگا تاہیے تو کہنے نے سیاسی ہے سیاسی نہیں اس تو بڑا تھا ایمانی کیڑا نہ رہا ہو سکنا اتاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاہیے تو ہاں جی دار ختم نبوت تاہیے تو ہاں جی دار ختم نبوت تو اسی دسویں ذرا حضرت امہ عمارہ تلوار پکڑ کے جدو میں جنگے یا ماما وال جا رہی ہیں انہی ہیں عورت ہو کے جا رہی ہیں صدیق اکبر نے عرض کی تھی میں خود جا رہا ہوں یہ تے مردہ نے نہیں سمجھا رہے ہیں مسئلہ ختمین کو میں یوری خود پر پہ ایک پتر کٹوا کے دے جلوا کے عبیب بن زید پنا دے پتر سن مسلمہ کذاب پہلے انہیوں کٹیا پھر جلا دیتا وہ پشتا سی بار بار میں کرنا جنہوں آپ جل رہے سننا گچتے فرمایا پتیا تو کونے رسول دے رسول اللہ ہی انتوں کونے موسیقی 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 جب ہوں گیا تو انہیں کہا بل تا دیرنے پہنے کس تا کر دیاں گے کیوں جی کراچی ویچ ہندوان دیاں جھگیاں سی جلائیاں ہوتا ہوں نہ جلائیاں جنہوں زمین چاہی دی بہتر سال ہندوان نے جھگیاں جس ہی رکھیا اقلیتاں دے نہ دے تسی پیسے کھان دے ہو لوگاں کھوڑو جی یہ مولویوں سے اقلیتوں کو بڑا ڈر ہے مذہبی جماعتوں سے میں اعلان کرنا اقلیتاں ہوں تو اسی بندے نے پتر بن کے رہو حضور دے بارے گال نہیں کرنی نہ دین دے بارے سانو جو مرضی گالاں کٹو توجہو اقلیت بن کے رہو کوئی مسلمان تو آڑے والا انگلی بھی نہیں اٹھائے گا ہی دین آیا دین آیا دین آیا Zhor لاو اے چشتی صاحب دا حواظ تو آڑے سارے ناروں تیزے زور لاؤ آیا 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 زور لاؤ میں شیرو ہونا تقریبیں بھی کرنی آن ہو اتنا زور لارہا تسی کے لئے تقریبیں کرنی آن زور لاؤ توجہو اے نا ساڑھے نا ہوتے بہتر سال لوگ انہوں ٹراندے رہے مذہبی جو ہے یہ اقلیتوں کے بڑے خلاف ہیں ہسی تو کوئی بھی خلاف کوئی نہیں جس لو سوائی سمبلی دا سی ٹکٹ دیتا نا لاہور عیسائی گئیں اور میں جب انہوں اپنے ناڑ بٹھا کے ٹوپی پہ وائنہ قریب سی کہ وہ کلمہ پڑھ لیں اور روڑ لاغ پہ انہوں کہلی کوئی نہیں آئی انہوں نے کہا یار سانو تا اے ڈرائے جاندہ سی مولوی ہو جائے سانو تا اپنے اقدنی پرابر بٹھایا تو ساڑھے پرابر بٹھا دیتا من اور جس کڑی نو ایسے دیتا نا عیسائی نو پشاور ایچ ایم میں نے در ٹکٹ ہو مسلمان ہو گئی انہیں کیا سیتا سوچے بھی نہیں سی اسلامی یہ دیتا دینا زور لاؤ تبجھو کراچی جدو انہوں نے جگیانو اگ لگی سب تو پہلے لبے کڑے اتھے جا کے کیمپ لائیں سب تو پہلے اتھے بندیاں ساڑھے کیمپ لائیں کپڑے دیتے انہوں نے روٹیاں دیتے ہیں پانے پورے کراچی آ رہے ہیں ساڑھے کیمپ تے پیسے جمع کرائیں کپڑے بھی اتھے جمع کرائیں باقیان نے کیمپ اہمیں جناب اللہ بول رہا ہے سن آہ سارے اتھے جا کے لائیں گورنر بھی پہنچ گیا گورنر نے ساڑھے امیر نو بلایا یارت توانو کیے ساڑھے وال بندہ ہی کوئی نہیں اے دنیا ادھر کے میں آگئی وہ نے کہے کوئی تکہ لے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے لبائی لبائی وہ اکلیتوں کو پاکستان میں رہنے نہیں دیتی بہتر سال ہی نو جادو پکڑائی ہوئے ہیں جو گال کی تیرہ سنگی کرے ہیں مکان بڑھا کئی درو بہتر سال تو ہڑھے کوڑ خزانے سن کے ہڑھے کوڑ خزانے سن ملک تو سن لوٹے گریب ہیں جوا پڑیاں نہیں سن نو مکان پکے بڑھا کے درو لاہور جی بابو سابو تو لہ کے ٹھوکر نیاس بیک تک کسی بیک درو دائم آئے کتنیا جگیاں اوہ پیرس بنانا لڑا اوہ دو میں ڈاکو نکا وڈا بار چلے گئے لاہور دے جناب صرف نالے دے ایس طرف ہو جاؤ پانی پینا لڑا ہوتے چجدہ کوئی نہیں پینٹ فیصد لوگانو ہیپیٹیٹس ہو گیا لاہور ایس طرف جوڑے باندرانے اے پیرس بنانا لڑا لے دو میں لٹ لٹا کے جناب اوہ جناب کن کھڑیا تھے اوہ دو میں چلے گئے اصر ساڑے کوئی سی لاہور دے خزانے یا پنجاب دے خزانے ایس طرح پکے جاؤ نا ادھا تسی بابو سابو تو اگر ٹھوکر وال ادھا تسی پینٹا جدو کارو گے نا پھر زرہ اپنی گڑی دا شیشہ کھولنا تے جڑی بدبو ہوتے آن دی تے سارے جھوکی آنے رہنے وہاں سنگیتا ہے نہیں بھئی نہیں یہ گال نہیں کرنے میں جڑی اگلی گال کرنا کہا ہو سمجھو گال بیٹ پر نہیں بولنے باتا سن دا گال بڑے دی تسی بابو آئے گال کرنا نا رہے ہیں تُسی اہمے بچے آپنا ترلو نہ لائے کرو تو آن میں بیڑیاں آت تاکا دو مگڑیاں سنو گال بڑے کوڑپندہ سننا ہودا میں بارہ سال اپنے اصطادان دے سامنے گفتگو نہیں سکی تھی مولوی پانکے بھی نہیں سکی تھی میں کہا بڑے جو موجود ہیں یار سانو کے لیوں کہ انسان انج کرنا سکیں بارہ سال میں انہوں نے سامنے تقریب نہیں سکی تھی کوئی اپنے اندر دم خم پیدا کرو اگر جو موجود ہیں اگر جاننے ندر کم جاننے شکر وڈے ہون ساڑھ ساڑھے تیائی پتہ لگتا ہون دن نتارے نظر آگا ہے بوجھ اٹھانا کتنا عجیب چیز ہو پہلے گال سننے اسی کو رسمان ہے تو انہوں نے سامنے تقریبا نہیں کر رہے ہیں اسی عمل کر کے تو انہوں دسیا میرا تو پورا خاندان چار ہزار سال تھی قید سن کے اندر چلا گیا بھائی بھی بھتیجے بھی بانجے بھی چاچہ ذات بھی مامہ ذات بھی مامے بھی چلے گئے اسی اہمے بیٹھے ہیں تو آٹھے سامنے گل نہیں کر رہے ہیں محلوی آپ باتیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے یہ تو اس مالک تکرمے ہونے ساڑھی یہ حاضری قبول کر لیں کیا مطاق کو یہ تکوے گا نا جرم کیسی بھیل چہر تے پہک پورا خاندان ہزارہ ہزارہ سال قید سنا دیتی توجہ بھائی جرمے ہوئے جرمے ہوئے کہ ختم نبو بدہ ہے نا کیوں لیں توجہ بھائی بات سنو شہر بات سنو میری بات پہلے آپ سنیں اے ساڑھ اچھا اسی ملک لٹیا ساڑھے ہونے خودکشی ہوئی ہیں سولہ سو پچھلے سال سولہ سو خودکشی ہوئی ہیں اے ان کراچی اس بندے نے جا کے قبرستان اگلا دیتی انہیں کیا جی میرے کو تو روٹی کوئی نہیں بچے روٹی مانگ دیں گرم کپڑے مانگ دیں یہ تو ایک گالے نا یار کئی ایسی بھی ہیں کہیں مر گئے سی بھی نہیں کیتی ان لوگوں نے سامنے کی کریے روٹی کوئی نہیں کر یہ سارا کوئی بیکڑیاں کیتا ہے پاکستان ٹیلوی آنٹھے عملہ سی کیتا ایک سو چھپی دن ہوتھے بیٹھا رہا ایک سو چھپی دن ہوتھے کھڑیاں سینے چاہیے جیڑیاں اور کرتو تے کر دے رہا سارے بیہ کے اسی کی تے ساڑھے تے مقدس جوان بیٹھیں انہیں دے تے میں چہرے جو تو آڑے آتھ میں اس واسطے کرانا ہونا جو ویختہ میں کتنا نور آ چکیا آج میں ہمیں نہیں کرانا آتھ میں تو آڑے نور ویختہ بھائی حضورتہ نا لے لے کہ کتنا نور آ گیا تو آڑے اور سانو اے نہیں کیسی کوئی تقریر دے ذوق واسطے تو آڑے کوئی تقریر آڑا واللہ کا دی زین اپنی نہیں آئی میری کوئی تقریر کرائے میں تو مولانا چشتی صاحب نور آ دیتا علامان صاحب نور لان لگا یہ نا شارہ کر رہے بس کرو اور مولانا دی شروع کراؤ میں تو جانا میرے کوئی تقریر کوئی نہ کرائے میں نے سنا ہے میں تاہا چیما دی تقریر آئیں سنی کے توجہ کسی نے بھی نہیں سنی جتنی میں توجہ نہ سنو یہ میرا اپنے زندگی دا حصول ہے کہ گال سنو اگلے دی کوئی جمائی لائے رہے ہو کوئی در بھی اگر رہے ہو تو سن دا بے قدری کی تھی جاندو بندہ گال کر رہے ہو خود وزوردہ ذکر کر رہے یا وزوردہ سامنے ذکر ہو پھر وہ بچ جائے پھر وہ دی اور سوچا ہی کوئی نہ رہا یار کوئی یار بھی گال سنو اللہ اور نہ لمحے پہنڈے پاہ کوئی ہو رہا ہوں گا تو انہیں اپنے فون سننے سان یا ادھر بیکھنا سی تا کے تا چی میں سامنو پتا جلے میں بہتا لیڈر ہاں میں ہونہ تھی تقریر ہے انہیں سن رہے سی بھائی لیڈر ہے وے تے کارکون میں ہمار میں پہ تو صحیح زیادہ سا ساڑھے تے زین ہی چی انگلہ کدھ نہیں آئیا یہ تے شیطانی سوچا انسانو کوئی مننے لیڈر مننے فلاں مننے یا نا ان کا منگتہ پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج منگتہ بنو نا دو کسی اور دروازے تے جا کے منگے نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی فرمان دے نا ان کا منگتہ پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منم رگڑ کر اہڑیاں تُسی کی سمجھے سینہ مکمہ واسطے لگے پھر دے قسم با خدا میں نے کدھی بھی ذہن جوی نہیں خیال آیا کہ پھلکنے پائن میں صرف دوامہ کر دا تو اڑے واسطے یا اللہ انہوں دنیا آخرت انہوں حضورت انہوں قریب لے جامی اے حضورت غلام اپنی ہے جب میں باہر تو اڑیاں گڑیاں ویک کے تو اڑا سفر ویک کے میں کہنا ہوئے اور صدیاں بعد بن دیکھے صرف نعرہ لبیغدہ سی لایا حضورت غلام آگئے پھر ایک کوئی گل عجیب نہیں ایک باری حضورت نوویکیاں فر صحابہ بیٹھے گھر سمندرج بھی گھوڑے پا دیتے اور وہاں رہا دیو ہے محمد عربی دیشہ رہا رہے لبیغدہ سوال لانے 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 لبائی 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 یا رسول میں پہلی باری بجلی ساٹھے پینٹ تھے بجلی کوئی نہیں سی میں بٹن جڑا پہلی باری دبایا سی یوں بھی میں نے پتہ کیڑے نمبر دے سی بجلی بڑھتی کہنے اے بات نہیں ہے کہ میں جدہ نان نہیں لے رہا اس طرح مطلب ہے کہ میرے ذہنیں جی نہیں تو آڑے چہرے سارے مبارک میرے ذہنیں چل لیکن تُس ہی آپ وہ بار لکھیا جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کو چھو رہے لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 جناتہ کام مسی کرنے ہیں کہندن پیسے کون دیتا ہے علامہ رضی صاحب میں جواب دیتی جاؤں اے کہندن جی پیسے کون دیتا ہے سنو ذرا وہ کتنے کریم ہیں حضرت ربائی ویلت محووظ اے ناد ابا جی چاچا جی میدان بدر شہید ہو گئے اے جا تو چھوٹیاں سننا اپنا واقعہ بیان کر دیا کہندن میں میرے ابا جی نے میں نو تازہ خجوراں دیتی ہیں ناد ترہاں دیتی ہیں اونا کیا حضور اللہ جا کے پیش کرو خجوراں تے ترہاں فرماندیان میں بچی ہے چھوٹی ہیں کہتے ہیں میں اتنی ساری چیتے ہیں میں جا کے جاتاں پیش کیتے ہیں نا حضور اللہ منظر بیکھڑا تار خجوراں تے ترہاں فرماندیان رسول اللہ نے ایک لب بھار کے پورا میں نو سونا دیتا پھر دوسرے جناب پورا ہاتھ بھار کے حضور نے میں نو زیورات بڑے ہوئے زیورات دیتا سونا علیدہ دیتا بڑے ہوئے زیورات او تم آیا نا درتے کیوں بد نصیبہ پیسے کون دیتا ہے میں کہتے تھے اے خجوراں ترہاں دیڑناڑے نو اے مل گیا اسی تا ختم نبوت پیرہ دیتا سوچ سکتا سانو کی ملے ہونا ملتا ہے ملتا ہے سونا ملتا ہی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یا رسول اللہ نبائی یا رسول اللہ نبائی یا رسول اللہ نبائی یا رسول اللہ نبائی توجہ غزوہ انہیں دے موقع تے حضور نے قبیلہ آوازن دے سردار مالک میں نوفنو حضور نے اتنا دیتا انہاں پھر شیر پڑھ دیتے انہیں کہا ماہن ریتو ولا سمیتو بواحدن فنہ سے کل لے ام کمس لے محمد آتا و اوفا للجزیلے لے مجتدن فرمایا نام ہے حضور جے کوئی بیکھیا نام ہے کوئی سنیا نام ہے کوئی بیکھیا نام ہے کوئی سنیا حضور اتنا دین دیں اتنا دین دیں نسلہ تک بھی بھوکہ نہیں باقی رہے تو جو جی میں جی بات کر رہے ہیں بچو بات اے وے کہہ دیں پیسے کون دیتا ہے میں کہ جلیہا ہوتے تھے تو گے جی تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ تو امریکہ دے در تے کیا نا ہاں جی تو جیو تے ایمان جا بیچے نا اور قوم نو جا ہوتے بیچے آج در رسول تے جان دے کیوں جی دو سو پر پاورم پیرا میں سٹ دیتی سٹ دیتی ہیں پیو ریشمی رومالنا حضرت ابو رہرہ نقص آف کر دے سن جدو باہرین دے گورنر سن پھر خود ہی کہنے ابو رہرہ ایک بات سے روٹی نہیں لب دی آج ریشمی رومالنا نقص آف کرنے اور توں آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ ہسی اے گھر کرنے کہتے ہیں آپ کیا باتیں کرتے ہیں میں کہا آو نا اترو ساڑھے پیسے دا تا کیامت تک تو انہیں پتہ نہیں لگ رہا بلکل پکی بات پکی بات جدو کانفرانس دی باری آئی ایک روپے بھی ساڑھی جے بچ نہیں سو خرچہ کروڑوں دا وہ کروڑ کے جنے اسی لائن نا جنے تسی لائن کے حضور آئے وہ دا تا حساب ہی کوئی نہ ساڑھی پارٹی مکروز ہوئی نہ ایک روپے دا چندہ کیتا نہ ساڑھے کوئی پیسے آڑا اے ہو جائے جنے اے سمجھ دے باقی جنہ دے اسی غلامہ کریم ایسا ملا جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے اے جیڑے اسواب دی کال کرنا ہے میں او دی کال کرنا ایک روپے بھی کوئی نہیں سی کروڑا دا خرچہ میں نے کہہ لیا کہ کانفرانس کمیں ہونی میں کہہ توں دے میں ٹھیک ادارا جنہ دا کانفرانس ہونی او جانن پیسے جانن بندے جانن تو میدان لہ دے پھر بندے نہیں آئے پھر داتا صاحب میں عزبانی نہیں کی تھی داتا صاحب پھر پرندے نہیں پیج دیتی کیوں جی ایک بندہ بھی ہے نا دا کوئی نہیں سی سکورٹی دا شکر خدا دا کوئی نہیں سی شکر خدا دا کوئی نہیں تسی کی سمجھ دے ہو تسی اے صرف حضور دی بجا ہے تسی بچے پھر دے ہو انسان بن جاؤ کلمہ حضور دا پڑے آتے وفا رسول اللہ نا کرو انسان بنو اسی تو انو یہ کہنے ہیں انسان بنو آو درے رسول والا آو کتے انو پلیٹن بسکٹ کھوان دے بجائے تھر دے بچے انو کوئی علاج کراؤ کتے انو نال بٹھانے دے بجائے غریبا انو نال بٹھاؤ حضور نے دعوت کی تھی نا ہے تے ایک صحابی بیمار سنپت ہے ترمزی شریف دی حدیث پاک کے جد او بیٹھے سننا تے حضور انہ نے خود فرمایا اپنا انہوں نے ہتھ پکڑ کے نا اپنے پیالے وید داخل فرمایا فرما آو تو میرے نہ رکھا بھئی اور تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ جیڑے کتے انو نال بٹھانے نے تو انو کی سمجھتے جیڑے نے محبت کتے انو نالے چلے ہو تو کتے ہم آزتے ہو نہ دیئے غزامہ باروانی ہے دوسری چلے ہو آو درے رسولتے مَا شَبِعَالُ مُحَمَّدٍ حَتَّا مَاتَا اے تے علماء تکا ہم سینے اے تسنیاں گلن حدیث پاک کے چھے حضورتے سارے خاندان نے رج کے روٹین ہی کھا دی یہاں تک کہ حضورت دنیا سے تشریف لے آلو محمد وی قسم دے کھانے کھانا لیں حق بندے ہو دین دی ترجمانی کرے پاک تین سو کنار دے محلج رہنا لیں حق بندے ہو کل کرے ریاست مدینہ کی آج بھی حضورت جتے رہے اس جگہ دی پیماش کر لو ویسے تو دوم جہان بھی حضورتے ایک سانس دے برابر نہیں آن اس جگہ دی پیماش کر لو حضورتِ حجراتِ مبارک کتنی جگہ سنو ویسے تو دوم جہان جہان جیو عرش چیڑا عرش بھی اس مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتا جیتے آج بھی حضورت جلوہ گھر رہا آج لیکن آج بھی وہ جگہ ناپونا کتنی ہے باتیں کرتے ہو لوگوں کو دھوکے دیتے ہو کیا دین کا وارث ہی کوئی نہیں رہا علماء کو چاہیے کہ وہ حضورت کی سیرت اور صورت بیان کرے آج خدا دے ہو بندے تو سی کڑے کام کرنے ہو پہ ہو تو انہوں شرمان دی دین بیان کر دیا کیون جی جشتی صاحب ایک گل کس نے کرنی سی ریاستِ مدینہ کا لفظ لے آنے سے پہلے ہزار بار مو دویا کر تو کی سمجھنا وارث کوئی میرے وہ پوری ریاست ایسے نور پر قیم تھی اس لیے کہ حضورت جلوہ گھر تھے وہاں تم دین کو بدنام کرنا چاہتے ہو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تم دوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ مدینہ پاک میں بھی ہے کروڑ بار توبہ کر تو تو اورمزیب علمگیر کا دور نہیں لاسکتا شیر شاہ سوری کا دور نہیں لاسکتا تو الٹا بھی ہو جا پھر کئی باری جم کے ہاتھ آمینہ ہو سکتا اس واسطے ضروری ہے محمد عربی دینار غیر مشروط غلامی اور محبت محمد عربی دینار اگر کوئی کسی در چمچہ کٹ چاہے میری ادھنا گال کوئی نہیں چمچہ کٹ چاہے میری ادھنا گال کی تھی انہوں نے چمچہ گی رہی ہے مبارک سانو حضورتی غلامی مبارک لگ کروڑ رہا لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 توجہ بھائی یہ بارنا نہیں بھائی ڈھائر بھائی شیراؤ ڈھائر جائے ہاتھ تین کرنے دینے اے تی تصویر بنالو آپ نے پھر ریکھنا ہی ہو جائے تو آٹھے ہاتھ ہے توجہ جی اللہ مرز بھی نراضی نہ ہو جانے نہ دی پوری کابی نہ پسرور تے نارو وال تے سیال پورٹ بھائی جی مولانا کوئی حدیث نہیں سنائی سانتا میں جنہی اقلق کیتی ہیں وہ بھی حضورتی شانہی بیان کیتی ہیں باقی رہ گئے ساڑھے تعرف تے میں گتہ پاک رسول اللہ دا میں گتہ پاک رسول اللہ دا بھونکا شور مچاما کیوں جی نامو سے رسالت ختم نبوت گلشن اندر تاکہ کوئی سور نہ پھیرا پاک کیوں جی ہے مقصد ہے غور مقصد ہی کوئی عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنو ما کال سالت خالی ہند ابن عبی عالا وکان وصافن انحلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آشتہ یا سفلی من آشین تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلال وجو تلال والکمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشار ان فرق تحقیقتن فرق ہاو اللہ فلا یجاوز شارو شحمت اوزن اے ازو ووفرہو اظہر اللہ واسع الجبین ازجل حواجب سواب غم غیر قرنن بینو ماہر کن یدرل غدب اکن العرنین لہو نور یحسبہو من لم یتعمل و شمک السلح یا صال الخطہ اندلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کا انعنو کا وجید دمیت فی صفائل فدہ موتدل الخلق بادن المتماسکن سوا البطن والصدر عرید الصدر بوعد ما بین منک بین دخم القرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والصورت بشار یجریک الخطیاری الصدیین والبطن من ما سوا ذالک اشر الزراعین والمنک بین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحت شسن الكفین والقدمین سائل الاطراف وقال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو انم الماو اذا زال زال قلا یخدو تقیفا ویمشیحو ننظری المشیت اذا مشا قعنما ینحد من سبب ویزل تفت التفت جمیع خافدو ترف نظرو الالارد اکثر من نظری الالسما جلو نظری الملاحظت یسوکو اصحابو یبدو ملکی السلام ایک اکسی طویل نظری اشایییяти انزری Helzima پوزیل تاز عدول انادام نثری اصحابوية انزری اچار انزریه نظریم وزیل تاز عدول نظریه انزری اصحابوüssel سنور نظری اخوزیم انزری اقباد زنری اتفاکمان انزری ملاحظم انزری انزرینا اضیرہ وسار سنورران انزری امیز جلو تادو تاز رحب نبو والسر دین ایا اس کا محبت اس کا محبت عالی حضرت اس کا محبت عالی حضرت اس کا محبت عالی حضرت فاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مطور ریاقت کیا ہوگا محمد الرسول اللہ توجہ توجہ بھائی پاکستان کا مطلب کیا ہندو سکھ کی کینہ نے بڑا زریلہ ہو گیا کینہ نے بڑا زریلہ ہو گیا زریلہ ہو گیا کینہ نے بڑا آیات مولوی ہے حالانکہ رنجیت سنگھ واقعی کھانا سی رنجیت سنگھ کھانا سی تاریخی لکھا کھانا سی کہنہ جی وہ ہمارا مہاراجہ تھا میں کہا مہاراجہ ہوننا کھانا پانتا نہیں نمو کیا کھانا تو کھانا ہی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا مہاراجہ تھا ہے رہے گا میں کہا وہ کھانا تھا کھانا ہے کھانا رہے گا یہ کیا بات اسی بھولے تھے کوئی نہیں نا سنتالی دے ظلم تو آڈے یہ تے او بھولے جینا نو پتہ ہی نہیں پاکستان بڑے آکے میں یہ تے او بھولے جینا کرکٹا کھیڑ کے اپنے پلازے بنائے تھے اپنے جناب ہیرو بنے کرکٹا کھیڑ کے تاریخ اسلام ہے ہی لڑا کدھی بھی مسلمانہ دے ہیرو نہیں ہے ہیرو ہے تو ڈاکٹر عبدالقدیر ہے ہیرو ہے تے ایم ایم آلم ہے جیناب ایک منٹے جناب کتنے جاسو ٹے پانچ ہیرو تے او بھولے ہیرو تے او سن جنا چونڈا دے بارڈر ہوتے تھے ٹینک کا تھلے گھر دو نہ دیتی ہیں کھیلے نہ رہا تو تاریخ اسلام ہے کدھی بھی ہیرو نہیں ہے ہاں جی بدل دی آروخ مشرق کو تہو نے ہے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے تہاں تاریخ اسلام ہے جو اینج تلوارہ چلانہ رہے کیوں جی جنگ موتا بچ تلوار حضرت جدو جعفر اتیار آئے نا سامنے آپ دا گوڑا زخمی ہو گیا آپ گوڑے تو تھلے آگئے اینج تلوار جدو کیتی نا فرمایا جنت اتنی قریب آگئی جنت اتنی قریب آگئی اے اکل ایک گل آنڈی یا اے بازو آپ دا کٹ گیا جنڈا اس سے بازو چک لیا اے جدو اے کٹیا تھے تھوڑے تھوڑے جسم دے چکڑے رہے گیا اسلام آپ نے جنڈا اینج کر لیا کٹن تو بہت بھی اسلام کا جنڈا نہیں کر دیتا یا رسول اللہ نبائی دور لاؤں دور لاؤں دور لاؤں دور لاؤں دور لاؤں حضرت جعفر ہے تیار دی پتا عمر مبارک تیر صرف تینتی سال سی تینتی سال آپ تی عمر مبارک سی آپ شہید ہوگا ہے جنڈا جہدہ عزت عبداللہ بن روا اٹھوڑا عبداللہ بن رواہ یہ درباری شائرن یہ تھے لوگ جناب ناتہ پڑھ کیجئے میں اگلی محفیل اجاب پڑھنی ہی میں کہاں میں ہوجہ ناتخان دے پڑھے ہی کوئی نہیں یہ درباری شائرن جب آپ نے تلوار چکی نا تو آپ نے اپنے آپ ناڑگل کی تھی فرمایو مرنہ نہیں ہوں حضرت عبداللہ بن رواہ آپ نے ناڑگل کی تھی تن لکھ دا لشکر کھڑا سی یہ در ثابت رہا ہزار سا آپ نے اپنے ناڑگل خاتب ہوئے فرما مرنہ نہیں ہوں پھر خود ہی جواب دیتا مرنہ فرما آج مارج مرنہ ہی تھی مدینہ منورہ میں حضور نے فرمایا زید بن عرصہ شہید ہو گئے اب جنڈہ جعفر تیار چکلیا حضور مدینہ پاک بیٹھے ہو موتا ملکے اس ویلے اردن دے وچے ہو مقام جنگ موتا میدان موتا اس ویلے اتھے قبضے اردن مسلمانہ دے جنگ ملکے حضور فرما رہے ہیں جعفر تیار نے جنڈہ اٹھایا جب وہ شہید ہو گئے فرما ہے جعفر تیار بھی شہید ہوئے اب جنڈہ عبداللہ بن رواہ نے اٹھا لی تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواہ بھی شہید ہو گئے اب جنڈہ خالد بن ولید نے اٹھا اسلام تے ہیرو اے تلوانہ مارا نہ رہے تو شہید اوڑنا رہے ہونے نہیں یا کرکٹہ کھیٹے نہ رہے توجہ بھائی بات میں گھر تو پھر جناب اے گھر میں میری عجب تک سمجھ نہیں آئی میں نے کوئی سمجھا دے خالد بن ولید دہاتھ ایک تلوار ٹوٹی دوسری آگئی تیسری آگئی چوتھی اوہ تلوار آنیاں کے دروس اے تا نہیں سی ہوندہ بھائی خالد بن ولید دہاتھ تلوار ٹوٹی ترین لکھ بندہ رک جاندہ سی پہلے خالد تلوار چکلوے اے تا نہیں سی اے گل میرا سوچ کے فرمان ہو اکبال اے ہی تبولیا کبزے میں یہ تلوار بھی آ جاہے تو مومن یا خالد چانپاز ہے یا حیدر کر رہا پھر اسے پاورنار تلوار چلے میں خود مطلب اے تا نہیں کوئی بندہ کل کرے میں خود خالد بن ولید دہ مزارت جب وہ حاضر ہوئے آپ کے قبر انور تے جڑی تلوار پہی سی اور میں اس وقت چل دا پھر دا ٹھیک ٹھاک داڑی بھی میری ادھی کاریوں نہیں تو میرے کوئل دو اتھانا اور چوین دی نہیں سی اے نہیں کہ کھلونے دی ہیں تلوارا تو خالد بن ولید اینجنگ کے میں چلا رہا ہے سن مدینہ پاک ہے اسے دیتا ایک بھی دکان کوئی نہیں سی تو خجورہ میں صحابہ راج کے ادھو کھا دی ہیں جب خیبر فتح ہوئے اس تو پہلے تو روٹی در کنار خجورہ بھی راج کے نہیں کھا دی دس وقت ذرا میں کہا اقبال کی بنیاں کہا دو کہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ لا الہ جب اسی لا الہ انہوں چھڑ دیتا ہے کہنے نہیں نہیں جو یہاں سے جائے گا جہاد کے لیے وہ پاکستان کا غدار ہے اور جو وہ آن جائے گا تو وہ کشمیریوں کا کیا ہے وہ دشمن ہے توجہ بچو بات سے تسی اپنے اپنے اتیار کرو کشمیر اسی واپس لیڑا ہے نہیں لیڑا اینج کر کے کبھو لیڑا ہے اینج نہیں تسی اوناپو کبھو نارا ہے لاؤ او کشمیر واپس بیت المقدس واپس نہیں لیڑا او لیڑا ہے چاہنا دے مسلمانہ نونہ ظالمہ کو آزادی نہیں دماؤنی ہے اور برمدیاں روندیاں بچیاں دے آسو تسا نہیں پوجھنے میں قسم اٹھا کے گل کر رہا ہے کدھی بھی ذہن اجنال کین جوڑا ہے ہاں سے کچھ بھی نہیں کرنا ہونہ ہوئی جو میرا مالک چاہے گا لیکن اس واسطے پہلے بدر جانا ضروری ہے ہاں اس ویڑے پھر اسباب بل نہیں بیکھنا ہاں اسباب بل نہیں بیکھنا میں آخری گلہ کرنے لگا بس مکان دی طرف آ رہا حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن سلام یہودین تھے عالم مسلمان و حسن بڑے بڑے عالم ہیں پتہ ہے نہ دعا نے آپس جمعہدہ کی تس انہاں کہے جیڑا پہلے مار جائے گا نہ پھر دسے گا رب دہاں سب تو زیادہ قدر و قیمت کس شہدی سلمان فارسی پہلے دنیا تو چلے گئے خواب بچا گئے حضرت عبداللہ بن سلام دی اچھا دس سو اللہ دے ہاں قیمت کسی زیادہ ہے فرمایا وجد تو توکل شایہ نجیبہ فرمایا جڑا بندہ اللہ دے بھروسہ کرنا رب اس گالنوں بہوں پسند فرمانا یہ عجیب ہی چیز ہے جڑا رب دے بھروسہ کرنا وجد تو توکل شایہ نجیبہ سلمان فارسی نے عبداللہ بن سلام نکال کی بس اے گالنے انہاں رب دے توکل کرنے صحابہ کو یہ اپنی پاور نہ سمجھ رہا ہے جو گھوڑے پائے سن میں پار لگ جانے انہاں رب دے بھروسہ دے پائے گھوڑے ہندے سروں تو پانی جا رہے ہیں سی جدو پار لگے تھے گھوڑے ہندے پیر بھی گلے نہیں سن ہوئے اے وجد تو توکل شایہ نجیبہ یہ تے جنہو ہاں حالات نہیں ٹھیک حالات کدوں ٹھیک ہونگے کدوں ٹھیک ہونگے تریسو کنال محلے جا رہے ہیں حالات ٹھیک ہونگے حضرت عمر جان چھتی پہ واندھڑا کرتا پائے ہو جرابہ لاکھے موٹے دے رہ دے حضرت ابو عبیدہ کمن یا امیر المومنین امیر المومنین تسی کم کر رہے ہو سارے یہودی ہوتے کھڑے نونا دے مزبی رہنو ماہو نا دی فوج کھڑی او کی کہنگے نے دے امیر المومنین نوے بھی نہیں پتا جرابہ جے بنچ پائیں جان دیا جرابہ تسی موٹے دے رکھ دیتیان فقال آبوہ حضرت عمر لمبی سانس کھانچی فرمایا اللہ یکولو زا غیرو کعبہ عبیدہ تا جالتہو نکال اللہ امتن فرمایا ابو عبیدہ جی کوئی اور کل کرتا اجمانو بڑی سزا دینی سی ایس تو کل کے کی تھی ایس تو رکھننا جرابہ توہین ہو دی فرمایا سر انہا کننا از اللہ قومن فاظن اللہ بالاسلام فرمایا سانو کون جان دا تھی ارے مایتھ ہے آگیا جناب اللہ 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 زہر لاؤ شیر ہو زہر دین آیا دین آیا دین آیا توجہ 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 بھائی ملک شام واپس نہیں لینا افغانستان یمن عراق چیچنیا بوسنیا اللہ تے بروسہ رکھو تے رسول اللہ تے نگاہ تے طلبگار رہو انشاءاللہ سارا کچھ ہو جانا ہے اور تو آڑے ہتھو ہو جانا ہے انشاءاللہ شاللہ بوس دلان کدی نیندنا شاللہ بوس دلان کدی نیندنا صرف چلنا ہے یار صحابہ جو بدرج واپس آئے کرنے کہ میں فلانے نوں مارے میں فلانے نوں مارے میں فلانے نوں مارے قتل ضرب نہیں ہے تھے قتل ہے صحابہ کیسی قتل کیتا اللہ نے فرمایا تُس ہی نہیں قتل کیتا میں قتل کیتا سنوئے کافران دے یارو یہ تے ایسی بہت ساری انگل نہ چھپا کے رکھی بیٹھے ہیں وہی قوم متعمل نہیں قسم پا خدا حضور آگئے بات انہوں گئی ختم بس حضور آگئے بس حضور آگئے ہونا سا کسی اور دی انگل نہ کرنیا فلانا یہ کہندہ انگریز یہ کہندہ فلانا کہندہ فلانا محقق کہندہ حد ہو گئی پتہ ہے سارے اندھی اکل کتنی ہیں ساری مخلوق دی اکل پتہ ہے کتنی ہیں حضرت وعب بن منبع فرمان دے اللہ حضرت ویسنو نقل کیتا ہے تجلیل یقین قاضی عیاض نے بھی شفاہ شریف نقل کیتا ہے فرمایا حضرت وعب بن منبع کہندہ ان کے میں بہتر آسمانی کتاب ہنچ پڑھا کہ ساری مخلوق انہوں اکل پتہ ہے کتنی دیتی گئی دنیا ہوتے ریت ذرہ میں جو ایک ذرہ چکو آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک سارے انسانیت انہوں اتنے اکل دیتی گئی دنیا تے ریت ذرہ میں جو ایک ذرہ چکو سارا تقسیم کر دیو فرمایا باقی ساری اکل اللہ نے اپنے حبیب انہوں عطا فرمایا بس گل ختم ہوگی میرے جا ایک مولوی دو لفظ پڑھ کے دے حضور دیبارہ گل کرے گا تیرے در کا درما ہے جبریل آزم تیرہ مدخ خان ہر نبیوں بلی ہے ابیت آپ جس کے لیے عرش آزم یسرا رویلا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور سباہ ہے مجھے سرسرے دشت تیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے تسی کیوں آئے آزانہ لکھا روپے کیوں لائے مہلا اوروں صویر دے نکڑے آئے تھے کیوں بیٹھے آن کی مقاسدن روٹی دا گھار بھی پڑی سونی لب پون دی جہاں جی روٹی دا سورج بعد جتار دا روٹی پہلے دین دا اے ذمہ دا مالک دا آئے تھے تا کدھی پریشانی نہیں ہوئے آن جی روٹی کپڑے اور مکان دے بہتر سال بعد پھر زرداری دا پٹھا پھر میں دا آنے چاہ رہا اور تسا پھر دھوکے کھانے نا نا ان کا روٹی نہیں چاہیے محمد عربی کا دین چاہیے سڑک نہیں چاہیے انجل کرنا ہے جڑکوے سڑک انہیں کہا سڑک نہیں چاہیے بجلے بھی نہیں چاہیے کیا چاہیے محمد عربی کا دین چاہیے تسی صرف عظم کرو ارادہ کرو پختہ یقین کرو یا اللہ روٹی توں دے روٹی دی خاطر میں نا آٹا میں اے دعا منگیا کرو کیوں جی روٹی دی خاطر میرے جب مولوی دی مطلب کیڑا محقے کے کائنات دا کون ہیں اے میں بہت سارے قصیدہ بردہ شریف دے شیرن جڑے میں آج تک انہوں دا ترجمہ نہیں کی تا فاکر نبیین فی خلقم وفی خلقن ولم یدانو فی علمم ولا وکلوں من رسول اللہ ملدہ میں سن غرفم من البحر ورشفم من الدین وواقفونا لدائے اندہ حدیم من نکتت العلم ومن شکلت الحکم اے میں دا ترجمہ انبیاتی عظمت واسطے آج تک نہیں کی تا لیکن حضور نے خود سنیا اور سوڑ کے فرمایا یہی میری شان ہے جڑے ہیں گوٹھے چومن تے دلائل منگر او میں انہوں کس طرح وواقفونا لدائے اندہ حدیم من نکتت علم علم ومن شکلت الحکم فَهَوَ الَّذِي تَمَّ مَانَاؤُ وَسُورَةُ سُمَّ اسْتَفَاهُ حَبِيبًا بَارِعُ مُنَزَّحُنْ عَنْ شَرِيقٍ فِي مَحَاسِنِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِنِ اے میں سارے شعروں دے آج تک ترجمہ میں برکت واسطے پڑھنا ضرور ہے میں آگے جڑے ہیں گوٹھے چومنے تے دلائل منگر حضور دیشان اتھو ساڑھی جیتے اکلا مقدیان جتنی ساڑھی بولا نا یہ اکلا مقدیان اتھو حضور دیشان شروع ہوندی اے مت کوئی سمجھے کہ ایسا چار نعرے لا کے بڑھائی سے یہ تو شکر کرو اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا آہا سانوے توفیق دیتی ایسا رسول اللہ دا ناولین ایسے توفیق نہ کلمہ بھی جاری ہو جانا ہے مرن لگیا اور ایسے توفیق نہ کلمہ بھی جیتے تو فرشتہ آنے جاں کسی کم آنے گی ذرہ رک جاؤ بس ایسے گل نہ نسی لبیک نہ آئی تو کہنا ہے ذرہ رک جاؤ اے ہوئی کبھی گنا جڑے تھینج کر دا رہا فرشتہ نہ گل ہو سکے گی ہو جائے گی جیتے تو حضور دی غلامی ہوئے گی آہا جی ابراہیم بن حسین نے تو کیسی میں مرنے ہی کوئی نہیں حرمد امام سانو نے کہا میں مرنے ہی نہیں اسرائیل نے کہا واپس جاؤ کوئی پروگرام نہیں وہ حضور کوڑ چلے گئے انہا کہا جناب مولانا نے سمجھاؤ مرنے ہی نہیں چاہتے ہوئے محمد عربیت غلام تھی جبریل نہ لگیا اسرائیل نہ لگیا جل ہو سکتی آہا جی انہا کہا نہیں مرنے ہی انہا کہا جی لمحے پر درو کرنے ہی انہا کہا میں تنکیا یہ پروگرامی کوئی نہیں مرنے آہا 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 وہ رسول اللہ تھی بارگاہ پہ چلے گا انہا کہا حضور او مولانا نے سمجھاؤ ابراہیم بن حسین وہ کہتے ہیں میں مرنے نہیں حضور خواب بچا جائے فرمایا مولانا مردے نہیں عرض کی تھی حضور ہونتا مرنے تسیجے فرما دے اے اقبال کہنا کی محمد سے وفا تونے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ اے اقبال کپ نہیں لائی آہ عرض کی تھی حضور مرنے میں ضرور ہونتا تسیجے فرمایا لیکن ایک شرط ہے مرنے پھر بھی شرط ہے اور میں کیا چاہتے ہو کہا حضور قیامت تک میرے نام اعمال ہر سال عجدہ ثواب لکھواؤ تے فقیر مرنہ حضور نے فرمایا ساڑھے ذمہ مرود زہی اتوایا نہ درتے کیوں بد نصیبہ اے اے تھے گالے لاؤ جی ساڑھی تاریخ دب دستورت منشور کے اوے پتہ ہے انہیں جانا کتنا مختصر ہے اور کائنات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ منشور جیڑا سوچے گا وہ محمد اربیدہ غلامی ہوئے